موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سات روپے یونٹ بجلی نوے روپے آٹا اور پیٹرول تیس روپے یہ آپ کو توفے مل رہے ہیں ابھی توفان جس کے بارے میں آپ پچھلے ہم آپ کو کافی عرصے سے بتاتے رہے کہ حکومت نے تین سال آٹھ مہینے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا یہ تمام عوامل جو مہنگائی کے جو کنٹرول کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ تین سال آٹھ مہینے میں آپ کے پرواموں میں معیشت پہ کہ انٹرنیشنل حالات ہیں واقعات ہیں لیکن لوگ نہیں سمجھ سکیں لیکن بڑی مس مینجمنٹ دو نمبری اکل و فہم کا نہ ہونا نیت خراب ہونا دو نمبر طریقے سے اقتدار میں آنا یہ تیس سالہ تجربہ کار لوگ حکومت میں جو لائے گئے ہیں سالسی ٹولہ نے لائے ہیں یہ ملک کا کیا حال کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے بھی بہت کچھ آنے والے ہیں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں پاکستان افرات زر روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں وہ طفان مچنے والا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ ہے پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے اور پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے تمام کاروباری زندگی آپ کا تمام نظام جو ہے وہ اس پر منحصر ہوتا ہے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول لینا یہ مہاورہ آپ نے سنا ہوگا یہ ذرا ویڈیو دیکھیں اور ان کے ذرا بیانات دیکھیں اس کے بعد میں ایک بہت بڑے ایشو پر تفصیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایس کی ساری شرائط ماننی پڑتی سر جھکا کر عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا ٹیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا ٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا یہ کوئی مشکل کام تھا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں دالوں گا یہ آج کل سوشل میڈیا پر ایشو چل رہا ہے کہ عمران خان نے روس کے ساتھ جو تجارت کی بات کی اور عمران خان نے آپ کو پتہ ہے گندم اور تیل آخری تقریر میں بھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تقریر تیل لائے گی اس وقت بھی عمران خان نے یہ کہا اور بار بار وہ ریپیٹ کر رہے بیانیاں کہ اگر ہندوستان سٹریٹیجک پارٹنر امریکہ کے دباؤں میں نہیں آیا اور سستا تیل خرید رہے تو پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے لیکن ایسا کرنے نہیں دیا اب شوکترین صاحب کا ایک بیان ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پاکستانیوں کو پچاس روپے سستا پٹرول مل رہا ہوتا پچاس روپے اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے آپ کے ملک میں مہنگائی کس قدر گرتی نیچے اور بتیس روپے میں آپ کو پتہ ہے آپ جو تیس روپے کا آپ کو ہوئے تو یہ تقریباً اس کا فرق اگر آپ نکلے تو اس کی ایوریج اسی روپے بلکہ بنتی ہے مہنگائی کے حساب سے ان تمام چیزوں کا اندازہ کریں تو اسی روپے بنتی ہے روس اس وقت ترکی میں جورجیا میں افریقہ کی ان چھوٹے چھوٹے ممالک کو یہ تیل سپلائی کر رہا ہے چین اور ہندوستان کو تو آپ سائٹ پہ رکھ لیں ان کے ساتھ تو جو انہوں نے ڈیل ہے بڑے بڑے زخائر کیا ہے ان کے پاس چلے ریفائنرییاں مان لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ وہ ڈیل کیا ہے روس انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ تیل بیچ رہا تھا عمران خان یہ بات بار بار کہہ چکے اور یہ بار بار ہمیشہ امریکی دھمکی چاہے وہ ملیشیا کا دورہ کرنے جا رہے ہوں پھر کال آتی ہے واپس آنا پڑتا ہے چاہے وہ چین کے جانے ہو بیجو اولمپکس پہ وہاں سے روکا جاتا ہے گندم سستی خریدنی ہو تیل خریدنا ہو ایران سے گیس لینی ہو ساتھ والے پڑوس میں نہیں لینے دیتا ایک امریکی کونسل لیول کا عددار فون کرتا ہے اور تمام معاملات سیٹل اور یہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں عمران خان نے سٹینڈ لیا اور پھر یہ باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں یہ جو لوگ اب مزاق اڑانے کی کوشش کریں اب جب یہ مہنگائی ان کے گلے تک آئے گی پھر انہیں اندازہ ہوگا لیکن اس وقت جو معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہا رہا ہوں کہ وہ پاکستان کیوں اپنے قومی مفاد کے لیے اس طاقت کا حصہ بن گیا یہ چند سادشی ٹولے یہ لوگ یہ تیر خرید سکتے تھے انہوں نے آج کل نئی ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ جی پاکستان کے لیے روس کے گیس اور پیٹرول کے جو اشد ہے بڑے ضروری ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ضروری اس لیے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پاکستان کا جو بڑا فورن ریزرف کا ایک حصہ ہے جو پیسہ آپ کے پاس وہ پیٹرول اور گیس کریدنے میں خرچ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پورے ملک کی سو روپے اگر آمدنی ہے تو اس میں تقریباً پچتر روپے آپ ان دو چیزوں پر پیٹرول اور گیس پر لگاتے ہیں جس سے آپ کا پورا نظام چلتا ہے انہوں نے اسی لیے اب یہ پروپیگنڈا شروع کیا عمران خان کے اس بیانیے کو توڑنے کے لیے کہ جی روس کا جو دودیا ہوا تیل تھا وہ تو پاکستان میں استعمال ہی نہیں ہو سکتا پاکستان کے باس نہ ایسی صلاحیت موجود ہے اور روس تو کروڈ آئل دے رہا تھا پھر تو روس پیمنٹس بھی نین سے لے رہا تھا مثال یہاں پر تو ہم تیل صاف کر ہی نہیں سکتے ہمیں تو لینا چاہیے تو ہمارے لیے بہترین تیل سعودی عرب کا یا کم از کم ایران کا ہے تو ہم تو وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کچھ امریکی ماہرین خدمات لیں انہوں سے بقاعدہ طور پر میسیجز ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے یہ بڑے بڑے جنات آپ کے سامنے کھڑے کر دیئے کہ چلے یہ آپ کو بتائیں گے روس چار طرح کا تیل استعمال کرتا ہے ایسپو ایسپیو یوریلز یوریلز کہہ لیں آپ سوکول اور سخالین یہ چار آئل ہیں پاکستان ایسپو اور سخالین یہاں پر بہت آسانی سے ریفائن کر سکتا ہے کیونکہ روس کا تیل سستہ ہے اس کی قیمت بہت کم ہے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جس کے اوپر ہم پورے کا پورا انحصار کرتے ہیں سارا تیل کا تیل کے سلسلے میں وہ ہمارا بازو بار بار مروڑ ہیں یا ڈیلیں کروا رہے ہیں دھرنیں ختم کروا رہے ہیں یہ ختم ہو سکتا تھا انحصار آپ کا سعودی عرب آپ کو پتا ہے مکمل طور پر ان کی جو حکومت ہے شاہی حکومت تو امریکہ کے شاعروں پر ناشتی سب کو پتا ہے آپ کی آئی ایم ایف سے دیکھیں حالات درست ہونے نہیں دیتے سعودی عرب آپ کو پیسے نہیں دے رہا اسی وجہ سے جب جو ہی امریکہ کا دباؤ ہے امریکی ہے ایک عددار گیا آپ کے سارے معاملات ختم یہ جو ابھی جو معاملہ آپ کو دھرنے میں نظر آئے گرنٹیاں یہ کان سے آ رہے ہیں شاہی خاندان بیچ میں اسی لئے آ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت چھپن کے قریب آپ کو پتہ ہے ریفان نہیں ایک کروڑ ترانوے لاکھ ٹن جو ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے آئل کی وہ ساری موجود ہوتی ہے اس پر کام کرتا ہے لیکن حکمرانوں کے کرتود کی وجہ سے ایک کروڑ سولہ لاکھ ٹن تک یہ پیداوار مدر جو ریفائن کرتا ہے پاکستان وہ گر گی اب جو لوکل یہاں پر ریفائنریاں لگی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل بیس فیصد کو پورا کرتا ہے پورے پاکستان کی بیس فیصد سے رہا اب جو اسی فیصد آپ کے ملک کو ضرورت ہے یہ دو تیل اور گیس کی آپ کو باہر سے لانا پڑتا ہے اب آپ اس کی مثال دے لیں مارچ اپریل اپریل کے مہینے میں یہ کروڈ آئل جو تھا اس سے تقریبا یا آپ پٹرولیم کی تمام مصنوعات کو لے لیں پاکستان نے تقریبا ڈھائی ارب ڈالر خرچ کر کے یہ لائے ہیں واپس آپ پاکستان سے معاشی بقا کی جنگ لڑا ہے آپ کا ملک پندرہ بیس دن کے ڈیفالٹ نوٹس پہ چل رہا ہے یہ جو پٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں ابھی تاکہ ان بڑھا کے کردہ لیں ان کے بیانات خود سنیں ایک ایک بات ان کی اپنی کی ہوئی خود رد کر کے اپنے موہ پر وہ مل رہے ہیں اس طرح بغیرتی کو ہے لیں مسلم نون پیپلز پارٹی ان کے تمام لوگوں کو شدید ترین نہ صرف سیاسی نقصان ہو رہا ہے اخلاقی نقصان ہو رہا ہے دینی نقصان ہو رہا ہے یہ پاکستان کی جو پیٹرولیم کی گرین انہوں نے پوری کی پوری مس مینجمنٹ اس ساری سامنے آگئی ہیں سستہ تیل خریدنے کے چکر میں صرف یہ کوشش کیا کر دیں انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم روس کے ساتھ ڈیل کر سکتے انہیں زیادہ وقت ملتا یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ شاٹ ہو تیل زیادہ مہنگا ہو جائے ہم اور بتائیں اتنی اس کو تباہی بربادی کی طرف لے جائیں اس لئے کبھی ہفتے میں چار دن کام کرنے کے لیے کبھی آپ سے کہیں گے ہم آپ کو ریکھنے ہیں اب عمران خان کا صحت کارٹ آپ راشن کارٹ نکال دیں گے تصویر دیکھیں ہیں دے دیں اب بلاول ذرداری بھٹو نے جب عمران خان کی تعریفیں کی روس کے دورے کی تو ذرا حمد کریں اٹھا کے کابینہ کو لے جائے روس یا ایران وہاں سے تیل خرید کر لائیں کہ عمران خان تمہارا بیانیاں غلط دیکھو ہم نہیں ڈرتے ہیں امریکہ سے کوئی ایک کام نہیں یہ بلکہ امریکی ماہرین اٹھا کے لے آئے جو آپ کو یہ بتانے لگے کہ یہ جو تیل آپ روس سے لے رہے ہیں یہ آپ کے لئے بڑا نقصان دے ہیں مطلب مہاورہ آپ نے سنا ہوگا جب مفت کے گھوڑا آپ کو ملے آپ اس کے دانت گننے شروع کر دیتے ہیں یہ اس بیانیاں کو تباہ کرنے کی ان کی سازش دیکھا کریں کبھی کہیں کہ یہ امریکہ نے کبھی اٹے مانگے ہی نہیں وہ بات ہی نہیں امریکہ نے کبھی خاتے لکھا ہی نہیں اب وہ ساری چیزیں پیش بھی ہو جائیں سب کچھ سامنے بھی آ جائیں لیکن یہ شکوک و شبھات اس طرح غلامانہ ذہنیت مکروح سوچ اور یہ ان کی دولہ پن جو ہے یہ جب نکلتا ہے باہر تو پھر ہر چیز کھل کے اب کھل کے ان کی ساری کلائی کھل گئی ہے یہ مفتہ اسماعیل صاحب کہ ان کا بیان دیکھیں میں کہے تو کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ کہ پاکستانیوں کے چہروں پر مسکرہات لانے کے لیے پٹرول مہنگا کرے مطلب مجھے سمجھ جاتی میں کہاں کیا کہوں اگر آپ سب لوگ یہ کہیں کہ ہم ایون فیلڈ کے گھر بیچ کر آپ کے لیے سستہ پیکج لارے ہیں ہم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے مقصود چپلاسی کی جو پیسے سول عرب وہ نکال کر آپ کو پٹرول سستہ دیں گے ہم تمام جو مریم صاحب کی جو پرپٹی نظر نہیں آتی دنیا بھر میں ہم بیچ کے آپ کو وہاں پیسے دے دیں ہم قطر سے مانگ لیں گے لیکن یہ ہماری کھال اور ہماری جوتیاں وہ بھی ہمارے ہی سر پہ لیکن گلا کریں بھی کس سے کبھی کسی جرنیل کی گاڑی آپ کو پٹرول کے بغیر رکی نظر آئی تو مجھے بتائیے گا کسی جج کی گاڑی اگر رکی پٹرول کے بغیر کسی وزیر کسی مشیر کسی سیاستدان کی گاڑی چلنے والی مفت کینٹین چھوٹے گوش کی پلیٹ دال کے ریٹ پر وہ بند نہیں ان کے گھروں میں جاکے کھانے دیکھیں چھے چھے کھانے پکتے ہیں افتاریوں میں میں گا شرم آتی تو کھانا دیکھیں ان کے گھروں میں نزلہ سارا کس پہ گرنا ہے غریب پاکستانی میں اب چھے دن کہ عمران خان کی ڈیڈ لائن ہے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو اب لوگ انہیں خود نہیں چھوڑیں گے آپ یقین کریں جو یہ کام اپنے لئے کروائی انہوں نے اپنی جو سیاسی قبر کھو دی ہے ہر گزرتا دن آپ یقین کریں عمران خان ان کے لئے نجات دہندہ بن کر رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے جان چھڑا لیں اس میں سے یہ اپنی سیاسی قبر بلکہ اپنے آنے والے جانشینوں کی قبر بھی جو آنا سیاسی قبر وہ خراب کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا کر جائیں گے لوگ ان کے یہ چھے مینے آٹھ مینوں نے اگر گزار دی اور ہر اگر ان کا گزرتا ہوا دن عمران خان اور اس کے ساتھ کوئی بھی بعد میں سیاست میں آیا اس کے لئے فائدہ ہوگا لوگ ان کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کریں گی کیونکہ ہر ایک بات انہوں اور زیادہ پرانی نہیں یہ تو عمران خان کا کوئی بیس سال پرانا کوئی سٹیٹمنٹ نکال کے آپ کو بتا دیں کہ شیخ شید میرا چپڑا سی ہے فلاں ہیں یا وہ پنجاب کے ڈاکو ہے وہ تقریباً بیس بیس سال پرانی سٹیٹمنٹ ان کی آپ سٹیٹمنٹ ایک ابھی جنوری کی سٹیٹمنٹ فروری کی سٹیٹمنٹ اور اب مارچ کی دو دو مہینے بد ان کے وہ تمام کے تمام ریکارڈ انہوں نے اپنی جو ہاتھوں سے لگائی تھی وہ دانتوں سے کھولنی پڑنی میں معیشت میں انشاءاللہ ایک پورا پروگرام آپ کے سامنے پورے وائٹ پیجے سے لنگو کہ انہوں نے اب تک تبعی چڑھائی کیا ہے کیا انہوں نے تنا بڑا بلنڈر کیا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو تین سال آٹھ مہینے حکومت کی انہیں تو صرف ڈیڑھ مہینہ ہوئے انہوں نے ڈیڑھ مہینے میں کیا تبعی چڑھائی اور کس طرح چڑھائی کیونکہ جو بات عمران خان کہتے تھے کہ ہم آئے تو ہمیں انہوں نے یہ دیا انہوں نے تیس سال میں یہ کام کیا ماننے والی بات تھی تیس سال میں واقعی بڑی تبعی چڑھ گی لیکن ڈیڑھ مہینے میں جو انہوں نے تبعی چڑھائی اور اس کے ایک خاص پرپس تھا بڑے سسٹیمیٹک انداز سے تو بہو برباد کیا کہ ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکلنے کی سوچ نہ آئے کبھی ہم کبھی سوچ بھی نہ سکیں یہ ان کی پوری میں انشاءاللہ آپ کو اس پر تفصیل پر پھر بتاؤں گا آپ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ